سو آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروگرام میں آپ کی رائے شامل کی ہم فیس بک پر کوسٹنز پوسٹ کرتے رہیں گے اور جتنے لوگ ہمیں جواب دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کے کامنٹس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں جو کامنٹس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے انہیں آپ میرے فیس بک پیج پر پڑھ سکتے ہیں میرا یوزر نیم ہے facebook.com سلاش سارازمان ٹی وی اور اگر آپ ہمارے وی او اے کے مین فیس بک پیج پر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایڈریس ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام لیکن جانے سے پہلے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے آپ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد آدف جو ابھی ابھی واپس آئے ہیں ہیوسٹن ٹیکسس بلکہ ٹیکسس کے بہت سے شہروں کی سہر کر کے سو کیا لے کر آیا آپ ہمارے ویورز کے لیے بہت کچھ ہے ویسے تو ویورز مجھے دیکھتے ہیں پولٹیکل سٹوریز کرتے ہوئے لیکن یہ جو سٹوریز ہیں یہ بالکل بھی پولٹیکل نہیں ہیں ان کا تعلق کرنٹ افیر سے نہیں ہے یہ ہیومن انٹریسٹ کی سٹوریز ہیں میں نے کوشش کی کہ ٹیکسس جا کر میں آپ کو امریکہ کی وہ سائٹ دکھاؤں جو کہ آپ ہمارے شو میں یا میری رپورٹس میں نہیں دیکھتے کیونکہ میری رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ بڑی سیریس قسم میں ہوتی ہیں اب آپ کو بھی ہم مسکراتے پہ دیکھیں گے اور ہم خود بھی مسکرائیں گے یقیناً سارا ایسا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ کچھ ہسٹورک چیزیں ہیں ٹیکسس میں جن کو میں نے کوشش کیا کہ میں فلم کروں اور اپنے دیکھنے والوں تک پہنچا ہوں اس میں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ٹیکسس ایک آزاد ریاست نہیں تھی ٹیکسس میکسکو کا حصہ تھا اور ٹیکسس نے یہ جنگ لڑی تھی میکسکو سے اور پھر آزادی حاصل کی تھی اور اس وقت بھی وہ امریکہ کا حصہ نہیں بنا تھا بلکہ it was an independent country اس لئے اس کو لون سٹار سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے اور پھر اس کے علاوہ ایک بہت ہی مشہور جنگی جہاز ہے جس نے ورلڈ وار وان اور ٹو میں حصہ لیا اس کا نام ہے بیٹل شپ ٹیکسس اس کی مزید تفصیلات یقیناً سٹوری میں پتا چلیں گی سب کچھ ابھی نہیں بتایا جا سکتا اور ویسے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ٹیکسس کی ایک اور خاص بات جائے ہے کہ تین امریکی صدور کا تعلق بھی وہی سے ہے اور میرے حال میں آپ ایک کا گھر بھی دیکھ کر آئے ہیں جی ہاں میں ایک کا پرسنل گھر دیکھ کر آیا ہوں جس کو اور انہوں نے اپنی صدارت کے دوران اتنا زیادہ وقت اس گھر میں گزارا کہ اس کو ٹیکسس وائٹ ہاؤس کا نام دے دیا گیا اور اس کے علاوہ ہمارے دیکھنے والے تو یہ جانتے ہیں کہ سینئر بوش اور جونئر بوش کا تعلق ریاست ٹیکسس سے ہے اس کے علاوہ لینڈن بی جانسن امریکہ کے پہلے نائب صدر تھے اور بعد میں صدر بن گئے تو ان کا تعلق بھی ٹیکسس سے ہے ٹیکسس سے تعلق رکھنے والے پہلے نائب صدر تھے جی ہاں ایکزاکٹلی اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیں کہ ہیوسٹن اور ٹیکسس جو ہیں ہیوسٹن اور کراٹی جو ہیں وہ ٹوین سٹیز ہیں جی ہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی ہیوسٹن اور کراچی سسٹر سٹیز ہیں دونوں بہنوں میں آپ کو کچھ سمیلر لگا کافی کچھ ہے پان بہت اچھا ملتا ہے وہاں پہ میں نے ٹرائی نہیں کیا لیکن بہت ساری جگہیں تھیں جہاں پر پان اسی وقت تازہ لگا کر دیا جاتا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں کراچی کا حصہ ہے پاکستان کا حصہ ہے پاکستان ہمارے فوٹ کلچر کا حصہ ہے آپ ہمارے لئے پان نے لے کر آئے میں لانا چاہتا تھا لیکن وہ خوشبو جو ہے بہت زیادہ متاثر کر دیتی لوگوں کو بس اب ہمیں سٹوریز چاہیے آپ سے اور میں یہ بچہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے گلے جو ہیں وہ سہت مند رہے ہیں آپ سوری لے رہے ہیں ہمارا شو کرنے کے لئے اچھا نہیں ہوتا گلے کے لئے ٹھائی تینکیو سو مچ آتف یہ تھا ہمارا آج کا شو آتف نے آپ کو بتایا کچھ سٹوریز جو آپ کے لئے لانے والے ہیں ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہتا ہی ہے اس کے علاوہ آپ جب بھی چاہیں لیٹس نیوز حاصل کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردوووے ڈاٹ کام پر اب ہمیں تیجھے اجازت اللہ حافظ